اسلام علیکم قائز میں ہوں مناور حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لالا بجلیوالا تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہونے والی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے بنایا ہے تین کلو وارٹ کا ایک آنٹرپیبل پاور سپلائی مطلب شارٹ فارم یو پی ایس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح بنا کیسے بنا اس میں کیا کچھ کمپونٹ یوز ہوئے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں اور اس کے کنیکشنز کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر آپ اسے گھر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو جو ہمارا میٹیریل یوز ہوئا ہے جو جو سامان ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے اور ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ اپنا سولر سسٹم لگوائے لیکن جو 3.2 کلو وارٹ کا انفریکس ہو گیا یو کون ہو گیا فرونس ہو گیا کرون ہو گیا یہ اتنے ایکسپینسیو ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہیں کیونکہ اس کی آج کل کرنٹ پرائز جو چل رہی ہے پاکستانی روپیز کے حساب سے ایک لاکھ چتر ہزار روپے ایک لاکھ پیچاسی ہزار روپے چل رہی ہے کچھ بھائی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا گھر کا جو لوڈ ہے جس میں ہماری آئرن ہو گئی ہمارا ریسلیٹر ہو گیا اور ہماری موٹر ہو گئی پانے والی اس سے ہم ایزیلی چلا سکیں اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہو تو ان بھائیوں کے لیے یہ چیز سب سے زبردست ہے یہ سمیق یہ موڈیفائی سائن ویو ہے فولی سائن ویو نہیں ہے اور اس میں ایمپی پیٹی سسٹم بھی نہیں ہے ایک چیز اگر ہم کمپیریزن کے حساب سے دیکھیں تو کمپیریزن کے حساب سے یہ فولی سائن ویو نہیں ہے یہ فولی سائن ویو آپ کو لائٹ نہیں دے گا تو سب سے پہلے اس کے کمپنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم نے اس میں کون کون سے اسیسری کی یوز سو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین فیوزز کا استعمال کی ہے یہ اس میں دس امپیر کے فیوز لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک فیمل پلگ کا یوز کی ہے تری پین فیمل پلگ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور تری پین فیمل پلگ کا یوز کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دس امپیر کا ایک شاٹ بریکر کا استعمال کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک تین انچی کولنگ فین لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرنٹ سائٹ پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ ہم نے ایک انالاگ وولٹ میٹر لگایا ہے اور اسے پاور آن اور پاور آف کرنے کے لیے ایک ہم نے بٹن لگایا ہے اور فرنٹ سائٹ پہ ہم نے یہ ایل ایڈیز لگائی ہیں تاکہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی رہیں کہ اس وقت یو پی ایس کس کنڈیشن میں ہے مطلب کہ اس میں لائٹ آ رہی ہے تو مین آن ہو جائے گی اگر یو پیس کم کر رہے تو یو پیس وال لائٹ ہے چارجنگ کر رہے تو چارجنگ وال لائٹ اگر بیٹری فل ہو گیا ہے تو فل وال اگر ٹرپ مون پہ ہے تو یہ ٹرپ کی لائٹ آن کر دے گا اور کتنے پرسنٹیج میں اس کی بیٹری اس وقت کام کر رہی ہے وہ بھی اس میں شو ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں کیا کچھ کیا ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں ہم نے ڈائی تین کا ٹرانسفارمر یوز کیا ہے اور ہم نے ایک پچیس سو وات کا مارڈیول یوز کیا ہے اور ہم نے ایک چوبیس وولٹ کا کارڈ یوز کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہم نے اس میں یوز کیا ہے اب چلتے ہیں اس کے وائرنگ کی طرف کہ یہ اس میں وائرنگ کس طرح ہوئی ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو ادا دیں یہ میکسیمم میکسیمم چودہ امپیر تک کا لوڈ ایزلی برداشت کر سکتا ہے اور جہاں اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اینڈ میں اس پہ لوڈ ڈال کے بھی دیکھا ہے اور اس سے ہم نے اپنا ریفریجریٹر اور دوسری اشیاء جیسے آئرن ہوگی وہ بھی چلا کے دیکھی ہیں تو لاسٹ میں میں اس کی ویڈیو ڈال دوں گا کہ وہ وہاں پہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس دو بیٹریز کی وائرز ہیں یہ سولہ ایم کی وائر ہے یہ ایک اگز ہم نے یوز کیا ایک اگز بلیک اور ایک اگز ریڈ اور ہم نے اس کی مین انپٹ کے لئے ہم نے چالیس چھتر وائر کا یوز کیا یہ فولی کابر میں ہے تو اب جلتے ہیں اس کے ٹرانسفارمر کی طرف تو ٹرانسفارمر میں یہ دیکھیں یہ ڈھائی تین کا ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر جو بابن لگی ہوئی ہے وہ ڈھائی تین کی ہے اور ہم نے اسے ریوائن کیسے کیا ہے تو میں اب آپ کو یہاں پہ کچھ سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہمارا فرسٹ لوپ ہے یہ سولہ نمبر تار کا وہ ہم چھوڑ دیں گے سب سے پہلے ہم سولہ نمبر تار کو اس پہ لپیٹ دیں گے فرسٹ لوپ ہم چھوڑ دیں گے دوسرا لوپ ہم ڈیڑھ سو ٹرانس کے بعد نکالیں گے تیسرا ہم ایک سو اکانویں ٹرانس کے بعد چوتھا ہم دو سو تیرہ ٹرانس کے بعد پانچوہ ہم دو سو چونتیس ٹرانس کے بعد اور چھٹا ہم دو سو پچپن اور ساتوہ دو سو اسی ٹرانس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم یہ یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ سولہ نمبر وائر کا ہم یوز کریں گے سولہ نمبر وائر پہلی تار ہم چھوڑ دیں گے دوسری تار ہم پچیس کے بعد اور تیسری تار ہم اینڈ والے جو ہے وہ ہم نکال لیں گے یہ الگ الگ لوپس نکال لیں گے ہم نے دس نمبر تار سے جو تین ترن دی ہیں وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ جو فرس ٹرن ہے یہ ہماری یہ والی فرس ٹرن ہے جو ہماری پچیس نمبر کی ترن ہے وہ دیکھیں یہ ہم نے ایک لپ نکالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری لاس ٹرن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو ہماری فرس ٹرن ہے وہ ہم مارڈیول کی لیفٹ سائٹ پہ لگائیں گے جو ہماری سینٹرل ٹرن ہے اس سے ہم اپنی نیگیٹیو جوڑ دیں گے اور جو ہماری ثرن ہے وہ ہم اس کی مارڈیول کی رائٹ سائٹ پہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح ہم اپنا جو ہمارا ٹرانسفرمر ہے اس سے ہم وائنڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے کنیکشنز کی طرح کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کنیکشنز کی طرف تو یہ ہے ہمارے پاس ٹھویس وولڈ کا کارڈ تو اس میں آپ گوھر سے دیکھیں یہاں پہ یہ انڈیکیشن کے لیے ہمارے پاس یہ جیکس دیا ہوا ہے ان جیکس سے ہم کیا کریں گے ایک نیوٹرل کو ہم کومن کر دیں گے یہ ہمارا گراؤنڈ ہے سب کی ایک لائٹس کے جو گراؤنڈ ہے وہ ہم کومن کر دیں گے اور الگ الگ وائر سے جیسے یہاں پہ یہ وائرز انڈیکیٹ کر رہی ہیں گراؤنڈ ٹونٹی 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 وہ ہم ان لائٹس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اور اس کے بعد یہ یو پی ایس ہے یا مین ہے یا چارجنگ میں کر رہا ہے یا ٹلک کر رہا ہے ان کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے ساتھ میں جیک دیا ہو گا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دو جیک اویلیبل ہیں تو اس میں بھی یہ اسی طرح ہی شو کرتا ہے تو آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ پلاس فائی وولٹ کی پین ہم چھوڑ دیں گے اس کے بعد گراؤنڈ ہے اس کے بعد لو ہے فل ہے چارجنگ ہے یو پی ایس ہے اور مین ہے ان کی جو لائٹس ہیں وہ بھی ہم اس طرح ہم ان کے کنیکشنز کر دیں گے سب کی ایک کومن کر دیں گے وہاں اس کے ساتھ گراؤنڈ اٹیج کر دیں گے اور الگ الگ وائرز الگ الگ لائٹس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس کے بعد یہ اس کا مین ہے مین آن آف والا بٹن یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ مین آن آف والا بٹن ہے اس سے دو وائرز لگا کے ہم اس بٹن کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس سے ہمارا کارڈ آن اور آف ہوگا اور اس کارڈ کو یہ والا ٹرانسفارمر اپریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بازار سے آپ کو ایزلی اویلیبل ہو جائیں گے ہم نے اس میں امران برادرز کا کارڈ لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک مارڈول یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی مارڈول امران برادرز کا ہے اور یہ چیس سو وائٹ کا مارڈول ہے اور یہ والا کارڈ ای چوبیس وولڈ کا کارڈ ہے اب اس میں اس سائٹ کی طرف پہلے بات کر لیتے ہیں یہ اس کی جو فرسٹ ٹو پنز ہیں یہ دیکھیں اس کی جو فرسٹ ٹو پنز ہیں یہ دیکھیں فین لکھا ہوا ہے اس سے ہم نے فینز اٹیچ کی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تین انچی فین لگا ہوا ہے یہ وائر فین کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ تھرڈ اور فورت یہ جو وائرز ہیں اسے ہم نے بی ون اور بی ٹو پہ سلیکٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ون اور بی ٹو ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے سینٹرل نیگیٹیو اس سے ہم نے ڈیڈ وولڈ 4.5 وولڈ دیا ہے کارڈ کو یہ سارا سمان ہم نے یہاں سے ملتان سے پرچیز کیا ہے اور اسے خود بنایا ہے بنا کے اسے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کر کے اور فائنل کر کے پھر ہم آپ دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر رہے ہیں ہم نے اس پہ لوڈ ڈال کے بھی دیکھا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ 4 پینل 5 پینل 6 پینل 580 وٹ کے ہم او 6 کے آپ اس کے ساتھ یوز کر کے اور اس سے آپ اپنے گھر کا لوڈ ایزلی چلا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسی بھی چلانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کے لئے تو اس کے لئے آپ کو اس ٹرانسفرمرز کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا کرنا پڑے گا اور اس بابند کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا کرنا پڑے گا یہ اس وقت تین ہزار وارٹ کا یو پیس ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایسی کے لئے چار ہزار وارٹ یو پیس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چار ہزار وارٹ سے زیادہ آپ یو پیس نہیں بنا سکتے ڈبل بیٹری پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک ایک ایکسٹر بیٹری اٹیچ کرنے پڑے گی پھر یہ چھتیس وارٹ کا ہو جگا فیل فور یہ چوبیس وارٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اسے تین ہزار وارٹ میں بنایا ہے کیونکہ یہ ایک بھر کی ضرورت کے لئے کافی ہے اگر آپ اس پہ ایسی بھی چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں تین بیٹریوں کا استعمال کریں چھتیس وارٹ کا لیٹر بنائیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو تو یہ تھی آج ہماری اس پہ ایک شارٹ سی ویڈیو ٹھیک ہے شارٹ سو نہیں کہوں گا لیکن یہ بہت لینٹھی ہو گئی لیکن اگر کسی بھائی اس پہ کچھ پوچھنا چاہے یا بنانا چاہے یا اس میں اسے کسی بھی قسم کی کوئی help چاہیے تو کومیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں ہم ضرور کوشش کریں اس میں اس بھائی کو proper reply کریں اور اگر ہم جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی بھائی بنوانا چاہے تو نیچے description میں ہمیں اپنا number ڈال دوں گا وہ بھائی ہم سے rapta کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے یہ بنوا سکتے ہیں اس کی price کے بارے میں بات کریں تو اگر 3.2 kv کا inverter آپ hybrid inverter لینا چاہتے ہیں تو وہ تقریبا 1.8 1.5 کا جا بڑے گا اور اگر یہ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو یہ 50,000 میں ہم آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں 50,000 میں ہم آپ کو اسی طرح کا ایک model بنا کر دے دیں گی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اگر آپ انسٹال بھی کرانا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے سولر پیٹھوں پر یوز کریں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک MPPT کنٹرول لینا پڑے گا جو مارکیٹ سے آپ 8,000 8,500 روپے میں مل جائے گا تو اس کی مدہ سے آپ اپنے گھر کا یوز جو لوڈ ہے وہ ایزلی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو میری انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں میں ہوں منور سین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لالا بجلی ملتے ہیں ایک نیکس ٹاپک پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ملتے